آج کے اس دور میں ہر ویکٹی ایکٹر ایکٹر ایکٹیب آف خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ ہر ویکٹی چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھے اور صرف دیکھتے ہی رہ جائیں بولیوڈ ایکٹرس سے لے کر عام لوگ بھی جم میں گھنٹوں بٹاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان پر ہر کپڑا سوٹ کرے اور وہ ایک الگ ہی ویکٹی ایکٹر کے مالک ہو ساتھ ہی لوگ اپنی صحت کے پیچھے بھی کافی سچیت رہتے ہیں ویسے تو بوڈی بلڈنگ مردوں کا کام مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بوڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور اس کام کو کرنے میں مہلائے بھی کچھ پیچھے نہیں رہ گئی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جن مہلاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ان کی بوڈی کو دیکھ کر آپ سچ مچے دنگ رہ جائیں گے ان مہلاؤں نے جتنی محنت سے اپنی خوبصورت بوڈی بنائی ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی یہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان میں سے کچھ مہلائیں تو بھارت کی ہی ہیں دیکھنے میں یہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی ہی زیادہ خوخار بھی ہیں ان مہلاؤں نے اپنی بوڈی بلڈنگ کے دم پر کئی میڈلز بھی حاصل کیے ہیں پہلے نمبر پر آتی ہیں یورو بھومی انہوں نے لگ بھگ سترہ سے اٹھرہ سال کی عمر میں ہی اپنی اتنی خوبصورت بوڈی بنا لی تھی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے انہوں نے اتنی کم عمر میں ہی بھارت میں ایک بڑا پدک حاصل کیا انہیں بوڈی بلڈنگ کا اتنا زیادہ کریس تھا کہ یہ اپنا زیادہ سے زیادہ سمیں صرف جم میں ہی دینا پسند کرتی تھی دوسرے نمبر پر آتی ہیں سریتہ دیوی سریتہ دیوی نے شادی کے بعد بوڈی بلڈنگ کا کام شروع کیا اور چھپن کلو ویٹ کیٹگری کی ایک بوڈی بلڈر ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کے دو بچے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کی بوڈی بلڈنگ کا کام جاری رہتا ہے ساتھی اپنے خوبصورتی کے دم پر انہوں نے گرام سمیک دل میں بھی حاصل کیا تھا تیسرے نمبر پر آتی ہیں یاشمین بانو یہ دیکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں اتنی ہی ان کی بولی بھی زیادہ ایکٹریکٹیو ہے یہ چندگڑ کی رہنے والی ہیں اور انہیں بوڈی بلڈنگ کا کافی زیادہ شوک رہا ہے جس کے چوتے بچپن سے ہی بوڈی بلڈنگ میں اپنا انٹریسٹ رکھنے لگی تھی اگر آپ کو بتائیں کہ یہ میس ایشیا بھی رہ چکی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا چوتھے نمبر پر آتی ہیں شویتہ راؤ یہ بھارت کی اکلوتی ایسی میلہ ہیں جنہوں نے ایشیا میں جا کر سیلور پدک جیتا تھا اور پانچوے نمبر پر آتی ہیں کرٹکا چوتھری اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی دور میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایکٹریکٹیو اور بوڈی بلڈنگ کا کام دکھانے کا صرف لڑکوں کا ہے تو آپ کو اس بارے میں دوبارہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیپیکا نے اس معاملے میں اچھے اچھے بوڈی بلڈر لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو دوستو یہ بھارت ہی کچھ ایسی خوبصورت بوڈی بلڈر ہیں جنہوں نے بھارت کے گرو میں چاہ چاند لگا دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ہی مثال بن کر سامنے آئی ہیں آپ کو ان خوبصورت بوڈی بلڈر پر کیا کہنا ہے آپ کو ان میں سے سب سے ایکٹریکٹیو کون سی بوڈی بلڈر لگی کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ آپ کے سر پر بوڈی بلڈنگ کا کتنا زیادہ کریز ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ کے حساب سے کیا لڑکیاں بوڈی بلڈنگ کر سکتی ہیں آپ کے حساب سے اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا ایسی ہی انٹریسٹنگ اور نالیجبل ویڈیو اس کو لگتا دیکھنے اور چاندنے کے لیے چینل کو بینہ سبسکرائب کے لیے ویڈیو کا سکپ مت کیجئے گا تھائنکیو